موسیقی 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 ایک آیت ہے اور بہت ساری آیت ہیں اس کے علاوہ بھی اللہ کا فرمان ہے آئیے اللہ سبانتا فرماتے ہیں اعوذ باللہ من شریف وآلہ الرجیم لن تنالو برہ حتی تنفقو ممت حبون تم جب تک نیکی کو نہیں پاسکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیزوں میں سے خرش نہ کرو حدیث بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تین چیزیں ہیں ہم جانتے ہیں اس حدیث کو بار بار سنا کہ موت کے وقت انسان کے تمام عمال رکھ جاتے ہیں سواب رکھ جاتا ہے لیکن تین عمال ایسے ہیں ایسی چیز جو اس نے صدقہ جاریہ کے طور پر کی لوگوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے ایسی ایسا علم جو اس نے پڑھا پڑھایا جو لوگوں کو نفع دے رہا ہے ایسی اولاد جو اس کے لئے دعا کرے ہیں یہ قبر میں بھی جو ہم چلے جائیں گے تو اس کی ریمٹنس نہیں رکے گی اس کی کچھ اگزامپلز آ رہی ہیں چنانچہ جب یہ آیت آئی سامنے تو خیبر فتح ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس آئے انہیں کہا رسول اللہ جتنی میری ملکیت ہے جتنی میری چیزیں ہیں میری پراپرٹی میرے پاس ہے اس میں سب سے زیادہ محبوب سب سے زیادہ ویلیوبل یہ خیبر کی زمین ہے جو مجھے ملی ہے تو آپ کیا حکم دیتے میں کیا کروں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اس کے عین کو یعنی زمین کو وقف کر دو اور اس کا جو پھل نکلے گا جو اس کی فصل نکلے گی اس کو لوگوں کے لیے غریبوں کے لیے محتاجوں کے لیے رشداروں کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے لیے مسافروں کے لیے اس کی جو پروڈیوس ہے اس کا جو پھل ہے جو اس کا کراپ ہے وہ ان کے لیے وقف کر دو تو یہ بنیاد تھی یہ چند بنیادیں تھی حضرت عمر کا واقعہ تھا پہلی جو مسجد جس کی قرآن شریف میں تعریف آئی جس کی بنیاد تقوے پہ رکھی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ یہاں پر نماز پڑھیں اس کی بنیاد بھی وقت پہ تھی اسی طرح سے مدینہ سے جب مکہ سے جب مدینہ حجرت کر کے صحابہ گئے قریش صحابہ گئے اور وہاں پہ جا کر ان کی عادت تھی زمزم پینے کی مکہ کے اور جو مدینہ میں ان کو پانی ملا ان کو راست نہیں آیا تو وہاں پہ ایک بیر رومہ تھا رومہ کا ویل تھا جہاں پہ جس کا پانی کہا گیا کہ زمزم کے پانی کی طرح ہے لیکن وہو یہودی کے قبضے میں تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کون ہے جو اس کو خرید کر کے مسلمانوں کے لئے اس کو صدقہ جاریہ کرے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سامنے آئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو خریدا پہلے آدھا خریدا اور یہودی نے یہ سوچ کر آدھا بیش دیا کہ باقی آدھے دن میں مسلمانوں سے کماؤں گا لیکن حضرت عثمان والی باری کے دن سارے مسلمانوں سے سہراب ہو جاتے تھے تو یہودی نے باقی دوسرا حصہ بھی اس کو کم قیمت پر بیش دیا یہ بیر رومہ جو ہے یہ ایسا وقف ہے کہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جبدست نیکیوں میں سے ہے یہ گا یہ تین مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں العظر اٹھارویں صدی کے نصف میں یہ مصر کا حکمران تھا عبدالرحمان کا خدا جس نے وقف کیا اور جو بھی اس مدرسے میں عظر حضر کی مدرسے میں جامعہ میں کلیہ میں جتنے اخراجات ہوتے تھے طلبہ کو ایک سٹائپنڈ دیا جاتا تھا اسازہ کی تنہائیں دی جاتی تھی سارے کھانے کا راشن کے انتظام تھا جو باورچی تھے کہ دس نے ہرات میں تین سو بلڈنگ کامپلیکس کا وقت بنایا تھا اس میں ہاسپٹلز بھی تھے ہاسٹلز بھی تھے اس میں مدرسے بھی تھے جامعات بھی تھیں اس میں پورا انتظام تھا اور مزدار بات یہ تھی کہ یہ جو عقاف بناتے تھے ملکہ زبیدہ نے جو اپنی ساری جمع پونجی تھی اس نے مدینہ سے لے کر یعنی ایک روڈ بنائی جو بغداد سے لے کے مدینہ کو جاتی تھی اور لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا عجیب بات یہ تھی کہ یہ لوگ ایسے ویجنریز تھے کہ جب یہ وقت بناتے تھے تو کسی چیز کو اس کی بنیاد نہیں ڈالتے تھے صرف مدرسہ نہیں بناتے تھے بلکہ مدرسے کے جو آپریٹنگ ایکسپینسز ہیں جو اخراجات ہیں ان ساروں کی ادائیگی کے لیے بھی اس وقت کے ریٹرنز کے اندر پرویجن ہوتا تھا تو گویا کہ وہ وقف بنا دیا تو ایک درخت لگا دیا جس سے وہ ادارہ وہ ہسپتال وہ مستشفہ وہ مدرسہ وہ ہسٹل وہ چلتا رہے گا ہمیشہ چلتا رہے گا ہمارے ہاں بھی اس کی بہت ساری مثالیں وقت میرے پاس کم ہے لیکن آپ امیجن کریں کہ ہر پانچ دس کلومیٹر کی اوپر ایک مدرسہ ہے جس کے لیے آگے آئیے گا اسی ہزار مدرسے بنگال میں ایک چوتھائی یہ ہم تصور نہیں کر سکتے پاکستان میں بہت تھوڑی سی فیصد ہے جو تعلیم کیلئے وقف لیکن اس وقت ایک چوتھائی جو تھی مسلمانوں کی تعلیم کیلئے وقف تھی دیلی میں ایک ہزار مدارس تھٹا میں چار سو مدارس آگے آئیے گا یہاں تک کہ جب ہم حال دیکھتے ہیں کہ یعنی ابھی نائنٹین سنچری شروع ہو یعنی نائنٹین سنچری ختم ہوئی ہے ٹوئنٹین سنچری شروع ہو رہی ہے تیونس کا ایک تہائی رقبہ الجزائر کا الجیریہ کا تقریبا نس رقبہ اور آٹومن امپائر کا یعنی سلطن تسمانی کا تین چوتھائی رقبہ عقاف کی ملکیت میں لکھنے والے لکھتے ہیں ماہرین لکھتے ہیں کہ ایک بچہ جو پیدا ہوتا تھا وہ وقف کی ایک مستشفہ میں وقف کی فسیلٹی میں پیدا ہوتا تھا وہ جب مدر سے جاتا تھا تو وہ بھی وقف رن ہوتا تھا پھر اس کے بعد جب وہ جامعہ جاتا تھا تو وہ بھی وقف کے پیسوں سے چل رہی ہوتی تھی جو اس کو امپلائی کرتا تھا جو اس کو نوکری دیتا تھا وہ بھی وقف سب سے بڑا امپلائیر تھا اور یہاں تک کہ جب وہ اس کے انتقال کا وقت آتا تھا تو کفن دفن بھی وقف کے ذمہ تھا اور جس قبرستان میں اس کی دفن ہوتا تھا وہ بھی وقت سے چلتا تھا اب یہ چیز کچھ ہسٹری نے پلٹا کھایا اور ہم اپنے دوربین لے کر بھی دیکھیں تو ہمیں عقاف ندارت نظر آتے ہیں لیکن جب ہم ویس میں چلے جاتے ہیں تو ان کے بڑے بڑے ادارے بڑی بڑی یونیورسٹیاں بڑے بڑے کام انہی عقاف کے ذریعے انڈاؤمنٹس کے ذریعے چل رہے ہیں اس میں کچھ مثالیں ہیں یہ مشہور بل گیٹس کی فاؤنڈیشن ہے اور اس کا ایک ہیلتھ کیر ایکسٹریم پاورٹی ایڈیوکیشن پہ آگے آئی ہے آگے اور آگے 37 بلین اس کی مالیت ہے 1994 میں اسٹیبلش کیا آگے آئی ہے یہ ایک مسلمانوں کی وقف کی مثال ہے یہاں پہ فورڈ فاؤنڈیشن نے 1936 میں 8.3 بلین کا وقف اسٹیبلش کیا اور اس سے جو ویجنری لیڈرزن کو سپورٹ کیا گیا ہے جامعہ کا بھی ایک انیشیٹیو ہے اس کے اندر جو سکالرز جو آئی اپ آلہ ماشاءاللہ جنہوں نے اسناد حاصل کی ہیں ان کو بڑی بڑی انیشیٹیوں میں پڑھانے کے لیے جامعہ نے بھی کام کیا ہے یہ وقف ہے جو UAE میں اسٹیبلش کیا ہے اس میں خاص عرب فوکس ہے مسلمانوں کا فوکس نہیں عرب فوکس ہے لیکن یہ بھی غنیمت ہے آگے آئی ہے یہ چائنہ میں ایک وقف کی مثال ہے آگے آئی ہے یہ اب ان کے چرچ آف انگلنڈ کا وقف ہے جو چرچ کے تمام اداروں کو مدارس کے ان کے جو اپنے یہ سکولز کا وقف ہے جو کہ چلا رہا ہے تو اس کی مثالیں یہاں جامعہ کے اندر ساری موجود ہیں جامعہ کے اندر وہ انیشیٹس بھی ہیں جو مدارس کے درجے کے ہیں اور سکول بھی ہے البیرونی بھی ہے صفہ بھی ہے کیا کوئی حیثہ ہے جو آ کر کے اس طرح سے جیسے یہ کامیہامہ ہمیں وقت جو بنایا ہیولٹ فاؤنڈیشن نے اور جس کی مالیت کی زیادہ ہے اور سیونٹ پوئن سری بلین کی اس کی مالیت ہے یہ وقت چل رہا ہے اتنے ساری سکولز کو چلا رہا ہے اب یہ اس کی مثالیں جیسے جامعہ کا سی پی آر ڈی ہے تو یہ کس کو کر رہے ہیں پالیسی ڈیبیٹس کو یہ پالیسی ڈیبیٹس کیا ہیلپ کریں گی ان دی اینڈ امت کو ملک کو دین کو ہیلپ کریں گی کہ کسی طرح سے پالیسی میکنگ لیول پہ کانسٹیوشن اسیمبلی میں کانسٹیوشنٹ اسیمبلیز میں یہ چیزیں آ جائیں جو کہ بہترین ملک کے مفاد میں لوگوں کے مفاد میں آگے آئیے گا لیکن ہماری بہت ساری مثالیں یونیورسٹی کی انڈاؤمنٹس کی ہیں 37.5 بلین آج اس کی مالیت ہے 1.7 بلین کا اس کا تقریباً ریٹرن ہے 1.7 بلین کا اینیل ریٹرن ہے ہاورڈ کے وقف کا پاکستان کا ٹوٹل تعلیمی بجٹ بلین سے بھی کم ہے 900 بلین سے بھی کم ہے ایک یونیورسٹی وہاں کی وہاں کے ریٹرنز جوہ سے زیادہ ہیں ہاورڈ یونیورسٹی پچاس فیصد اپنے خراجات وقف کے ریٹرنز سے میٹ کرتی ہے باقی پچیس فیصد دیڈنیشن سے اور صرف پچیس فیصد جو ہے وہ فیصد کے فارم میں وصول کیا جاتا ہے 1999 میں ہاورڈ کا ایک پروفیسر آیا وہاں تاستان اسلامی فائننس پر ایک کتاب بھی لکھی ہے سیمیل ہیز اس نے بتایا تھا کہ اس وقت وقف کی جو مالیت تھی 18 بلین تھی یہ 1998 کی بات ہے آج وہ وقف جو ہے 37.5 بلین پر کھڑا ہے آگے چلیے گا بہت ساری یونیورسٹیز کی مثال ہیں ہم جلی سے ان کو گزار سکتے ہیں آگے آئیے گا سٹانفرڈ 22 بلین پرنسٹن 22.7 بلین ایمائیٹی 13.5 بلین 9.6 بلین یہ بہت بڑے نام ہیں جو دنیا بھر میں لوگ اپنے ایڈمیشنز کے لیے چائنہ سے انڈیا سے بیتاب ہوتے ہیں کہ ایسی جگہوں پر ہم داخلے لیں اور ان کا جو امارتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں مقصود نہیں ہیں جو ان کا امپیکٹ ہے اس وقت دنیا پہ جو لوگ ہیں ان کے گراجویٹز جسے سے پھیلے ہوئے ہیں اور جسے سائنز میں سوشل سائنسز میں سب میں کانٹرویشن کر رہے ہیں آپ امیجن کیجئے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دنیایوی نقشے ہیں اور ایک یعنی اللہ تعالیٰ نے دیئے ہیں لیکن حقیقت میں یہ اصل میں ہیریٹیج یہ وراثت ہماری تھی جو آج انہوں نے لے لی تو میں بعد اس بات پہ ختم کروں گا کہ صدقہ جاریہ کے اعتبار سے آج بھی اگر آپ سعودی عریفی بھی چلے جائیں گے تو ایک بینک اکاؤنٹ ہے جس کے ایک صاحب کے نام پہ ان صاحب کا نام ہے عثمان بن افان رضی اللہ عنہ اور وہ جو بیرہ رومہ حضرت سمان نے وقف کیا تھا اس کے گرد پھر ایک نخلستان ماشاءاللہ پھلا پھولا اور آٹومن امپائر میں اس نخلستان سے ایک بڑی آمدنی آنے لگی جب سعودی حکومت آئی تو اس وقت دیر ہزار کے قریب اس میں درخت تھے جو کہ یہ پام ٹریز جسے کہتے ہیں یہ جو کھجور کے درخت تھے ایک ہوتل بنا مسجد نبوی کے پاس بلینز کا بنا اس میں سے سعودی حکومت میں اس وقف میں سے پیسے نکالے اور اس میں جو ہزاروں جو حجاج ہیں جو آکے ٹھہریں گے وہ سب کا ثواب حضرت سمان کو آج بھی مل رہا ہوگا تو یہ وہ چیز ہے یہ وہ ثواب ہے جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ذاتی طور پر ہمیں حریز بنا ہمیں دعوت دی ہمیں ترغیب دی آج بھی اگر ہم یہ کام کریں تو جامعہ نے ایک سٹیپ لیا ہے وفقی زمن میں الوکیٹ کیا ہے اور انشاءاللہ وہ ایک اس کے فارم میں اس کی آمدنی آنا شروع ہوگی تھوڑے لیول پہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں کوٹر بلین کا پچیس کروڑ کے تقریباً اس سے لیکن ایک انڈاؤمنٹ کمیٹی بن گئی ہے جو یہ پیسے کہاں الوکیٹ کیے جائیں گے کس طرح سے اس کا ریٹرن آئے گا کس طرح سے اس کی اس کو اس کو الوکیٹ کیا جائے گا یہ اس کی بنیاد پڑ گئی تو یہاں پر بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی آگے اٹھے آگے بڑھے کہیں ماوہ ہومز کے لیے میں ایک وقف بناتا ہوں اور جتنے آپریٹنگ ایکسپینسز ہیں ماوہ ہومز کے لیے جتنے ایکسپینسز ہیں وہ اس وقف سے اس کے ریٹرنٹس آئیں گے ایک میں وقف بناتا ہوں جس میں کلیت و شریعہ کے جتنے ایکسپینسز ہیں وہ اس سے ادا کر دیے جائیں گے میں ایک وقف بناتا ہوں کچھ اپنی پاپرٹی دکان اور دوسری چیزیں دیتا ہوں آگے آئیے گا یہ بلڈنگز ہیں گودام ہیں ان کی ملکیت بھی وقف ہو سکتی ہے آمدن بھی وقف ہو سکتی ہے آگے آئیے گا زرعی زمین زرعی فارمز پولٹری فارم اورچرڈز ان کی آگے آئیے گا ملکیت اور آمدن وقف ہو سکتی ہے اگر فائنشل انویسمنٹ ہے تو اس کی راشل مال بھی وقف ہو سکتا ہے آمدن بھی وقف ہو سکتی ہے اور اس کی زکاة بھی وقف ہو سکتی ہے تو یہ ہمارے لئے آپچنیٹی ہے کہ کسی طرح سے ہم آگے بڑھیں اور جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو چودہ سا سال بعد بھی ان کی ریمٹنس ان کو پہنچ رہی ہے بلکہ پھل پھول رہی ہے اس طرح سے ہم بھی اپنے اسی طرح کا انتظام اس دنیا سے کر کے جائیں کوئی دکان کوئی مکان کوئی زمین کوئی فارم وقف کر کے جائیں جزاک اللہ خیر